یہ آیتِ کریمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سورہ نسائت نمبر 61 ہے اور اس آیتِ کریمہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کس طرح اللہ کی اتباع کے ساتھ لازم اور ملزوم بتایا گیا ہے اس آیتِ کریمہ سے آپ کے ذہن میں بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آخری فیصلہ آخری اتباع اگر کسی کی ہوگی تو وہ جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اللہ کے بعد اور کسی کی اتباع لازم ضروری اور فرض نہیں ہے ہمارے اوپر اللہ کی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بات رکھے تب ہم جا کر کے اس کی اتباع اور پیروی کر سکتے ہیں دلیل دیکھیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وعطیعوا الرسول وعلی الامر منکم فانت نازعتم فی شیین فردوہوا الاللہ وعلی الرسول انکنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وحسن تأویلا اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ میں اہلِ ایمان کو خطاب کیا ہے پورا قرآنِ مجید آپ پڑھ جائیے اللہ نے کہیں پر پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا یا ایوہ الناس کہتر کے کہیں پر اللہ نے صرف کافروں کو اللہ کے نافرمانوں کو خطاب کیا قلی یا ایوہ الكافرون کہتر کے کہیں پر یہود و نصارہ کو اللہ نے یا اہل الکتاب کر کے خطاب کیا لیکن اللہ نے یہاں پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب نہیں کیا یہاں اللہ نے اللہ کے نافرمانوں کو خطاب نہیں کیا اللہ نے اپنے نافرمانوں کو اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کو خطاب نہیں اہلِ ایمان سے خطاب ہے اہلِ ایمان سے اللہ یہ میسج اور پیغام دینا چاہے رہا کیا؟ غور کریں آپ لفظ پہ اللہ کی اطاعت کریں اللہ کی پیروی کریں اللہ کی بات مانیں اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو حاکمِ وقت ہیں یا مختلف تفسیروں کو ملا کر کے تمہارے عالم فقیح جو مفتی ہیں ان کی بھی بات مانو پوری تفسیر ملا کر کے میں آپ کے سامنے خلاصہ ایک نچوڑ دے رہا ہوں لیکن آگے دیکھیں لیکن اگر دین کے معاملے میں کوئی لڑائی ہو جائے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کتاب و سنت کی طرف قرآن اور حدیث کی طرف اپنے بات کو لوٹائیں گے اس وقت کسی کی اتباع ضروری اور لازم نہیں صرف کتاب و سنت کی اتباع صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری آپ کے لئے ہوگی ذالک خیر و حسن و تعویلہ یہی آپ کے حد میں بہتر ہے اور یہی تعویل اور تفسیر کے اتباع سے بھی بہتر ہے عیسائیت کریمہ میں غور کریں اللہ نے عطیع کا لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے عطیع اللہ رسول کا جب ذکر آیا تو عطیع الرسول لیکن اولو الامر کا ذکر آیا تو عطیع کا لفظ اطاعت اور پیروی کا لفظ اللہ نے عیسائیت میں ذکر نہیں کیا حکمت کیا ہے مفسرین نے وہ نختہ بتایا ہے کہ دراصل جو عالم ہے جو فقی ہے اور مفتی ہے اس کی بات جب مانی جائے گی جب وہ قرآن اور حدیث کے موافق اپنی بات کہے جب کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی بات رکھے اگر قرآن و حدیث کے مخالف اس کی بات ہے کتنا بڑا مفتی ہے کتنا بڑا مولوی ہے کتنا بڑا محدث ہے کتنا بڑا فقی ہے اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی یہ نختہ اور پوائنٹ ہے عیسائیت کریمہ سے صاف ہو گیا کہ ہر حال میں مسلمانوں کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا لازم اور ضروری ہے